ہلو ویورز ووکم تو ہر چینل آج میں آپ کو اس ویڈیو میں واک ان فریزر کے کنٹرول پینل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس میں جو ہمارے پاس مین کنٹرولنگ اور منیٹرنگ مڈیول ہوتی ہے جس سے اس فل پینل میں موجود کونٹیکٹرز اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا اس کے پیرامیٹرز کو کیسے چینج کیا جاتا ہے اس کے دیفرانس کو کیسے منولی ڈالا جاتا ہے اس کے ٹائم کو کیسے سیٹ کے جاتا ہے ہائی اور لوڈ سیٹ پوائنٹ کیسے چینج کیا جاتا ہے آپ کو اس بیڈیول کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو اس کے کلوز لے کے جاتا ہوں جیو ویورز میں آپ کو اس کے کلوز لے کے آ چکا ہوں اس میں جو بٹنز ہیں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا جیسے گیاں دیکھ سکتے ہیں لفٹ سائٹ پر جو س ای ڈی ہے س ای ڈی سٹ جو ہے یہ ہمارا جو ہے جو اس کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں ان کی سیٹنگز بیرا کو چینج کرنے کے لئے یوز کیا جاتا ہے جبکہ اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں جو سیمبل ہے یہ ڈی فروسٹ کا سیمبل ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سیمبل میں جو ہے ڈرابز جو ہے آؤٹ ہو رہے ہیں یعنی ڈون ورڈز اس کا کیا مطلب ہے یہ ڈی فروسٹ موڈ میں ہے اس کو منولی ڈی فروسٹ میں چلانے کے لئے اس بٹن کو پریس کرتے ہیں جبکہ ٹاپ پہ جو ہے لائٹ کا جو سیمبل ہے اس سے ہم اگر لائٹ کو پریٹ کر رہے ہیں واقعین فریزر کے اندر تو ہم اس بٹن کے تھو آن اڈ آف کرتے ہیں جبکہ آپ نیویگیشن بٹن دیکھ سکتے ہیں جو آپ نیویگیشن بٹن ہے اس کے طریقے جو ہم میکسیمام جو ہم نے اس کا ٹیمپریچرز سٹور کیا تھا اس کو دیکھ سکتے ہوں ہم پروگرامس میں جو پریشہ کور Però ہوتے ہیں ان کو جس کرنے کے لئے انگریز کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں جبکہ ڈال شرائی، ڈال میں ڈال کروکی ہے اس کو ہمیز کرتے ہیں جو مسیمام سٹورٹ ٹیمپریچرز ہوتا ہے پروکرامنگ میں پریشہ کورد کو آئی انگریز کرنے کے لئے ڈیکریز کرنے کے لئے سال کی تیزمیاء ڈٹی آیئر ہیں جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو پاور کا بٹن ہے اس سے ہم اس کے تھوڑے جو بھی انسٹرومنٹ اپریٹ کرتے ہیں اس کو اون اڈ آف کرتے ہیں اور ہم اس میں کی کمبینیشن کو یوز کر کے بھی ڈیفرنٹ پرپس حاصل کر سکتے ہیں جیسے نیوگیشن اپ اینڈ ڈاؤن جو بٹنز ہیں ان کو اگر آپ ایک ساتھ پریس کریں گے تو سکرین جو ہے وہ لاک ہو جائے گی دوبارہ پریس کریں گے تو ان لاک ہو جائے گی اور پوگرام میں انٹر ہونے کے لیے آپ کو سیٹ بٹن پلس ڈاؤن جو نیوگیشن بٹن ہے اس کو پریس کرنا پڑے گا تب آپ پوگرام میں جائیں گے جبکہ دوبارہ ایکزیٹ کرنے کے لیے یا روم ٹمپریچر دیکھنے کے لیے جو کہ اب یہ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں یہ روم ٹمپریچر ہے اس کو دیکھنے کے لیے آپ سیٹ پلس آپ نیوگیشن بٹن کو پریس کریں گے تو آپ جو روم ٹمپریچر ہے اس کو دیکھ سکیں گے ابھی آپ کو میں اس کی سیٹنگ کی طرف لے کے جاتا ہوں اس کی سیٹنگ میں جانے کے لیے ہم سیٹ پلس یہ سیٹ بٹن ہے اس کو پلس جو ہے جو ہماری نیوگیشن بٹن ہے اس کو پریس کریں گے اور ہم سیٹنگ میں چلے جائیں گے آپ کو سیٹنگ میں لے کے جاتا ہوں اور اس کے پیرامیٹرز کے بارے میں بتاتا ہوں جبکہ ایک چیز آپ کو تکھاتا چلوں گا میں یہاں سے جو کہ ہم اس کے اب بٹن کو پریس کرنے سے اس کا ہائی ٹمپریچر دیکھ سکتے ہیں سیٹنگ جو سٹور کیا ہوا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایٹی سکس ہے آفٹر ٹو تری سیکنڈ یہ روم ٹمپریچر پر آتمیٹکلی بیک آجے اگر ڈان ورڈز آپ سیلیکٹ کریں گے تو آپ نے جو اس کی مینیمم ویلیو سیلیکٹ کی ہوگی لو ٹمپریچر وہ آجے گی دیکھ سکتے ہیں آپ مائنس ٹونٹی فائیف جو کہ ہم نے سلٹ کی ہوئی ہے اس میں جو انڈکیشنز ابھی آ رہی ہیں آپ لیفٹ اینڈ سیٹ پر جو انڈکیشن دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری کمپریسر کی انڈکیشن ہے جبکہ رائٹ اینڈ سیٹ پر جو ہے یہ ایو اپریٹر فین کے کے اس ٹیم کرنٹی ہمارا جو کمپریسر ایو اپریٹر دونوں چل رہے ہیں اب ہی آپ کو میں اس کی سیٹنگ موڈ میں لے کے جاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو کی ہے defrost اس کو پریس کریں گے تو آٹومیٹکلی ہمارا یہ سسٹم defrost میں چل جائے گا اور آفٹر سم ٹائم یہ جو اپنی back to normal condition میں چل جائے گا آپ کو سیٹنگ میں لے کے جاتا ہوں اس کے پیرامیٹر سے دکھاتا ہوں کون کون سے پیرامیٹر سے ہوتے ہیں ان کا کیا پرپس ہوتا ہے جبکہ آپ کو میں نے اس کا high اور low temperature دکھائے ہیں ابھی آپ کو میں اس کا سیٹ پوائنٹ دکھاؤں گا set point ہم کیسے چیک کریں گے جو ہماری set button key ہے اس کو ہم جس پریس کریں گے اور release کر دیں گے تو ہماری یہ ہمارا set point ہے minus 20 جو ہمارا set point ہے اس پہ آکے ہمارا compressor cut out ہو جائے گا آگے آپ کو next میں بتاؤں گا کہ ہم اس کا set point کیسے change کرتے ہیں جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہمارا space temperature room temperature جو جو ہے minus 16 اس کے set point کو ہم change کرنے کے لئے set button ہے اس کو پریس کرتے ہیں دو سیکنڈ تک hold رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہمارا degree celsius indicator ہے یہ blink کرنا لگ جاتا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ blink کر رہا ہے ہم یہ navigation button کو up & down کر کے اپنا set point change کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنا set point change کر سکتے ہیں آپ ڈاؤن کر سکتے ہیں اور اس کو save کرنے کے لئے ہم دوبارہ set button کو press کرتے ہیں ہماری setting جو ہے وہ save ہو جاتی ہے اور یہاں سے ہم دوبارہ ایک دفعہ press کرنے سے اپنا set point دیکھ سکتے ہیں میں اس کے set point کو 19 میں change کروں گا اس کو دو سیکنڈ تک press کریں گے دو سیکنڈ تک press کریں گے set button کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا 70 degree weird یہ indicator ہمارا blink کرنے لگ جاتا اس کے بعد ہم اپنا change کر سکتے ہیں اگر آپ نئے set button کو press کرتے ہیں تو ہمارا یہ setting 10 second کے بعد automatically save ہو جاتی ہے اور اگر آپ save کرنا چاہتے ہیں just once press کریں گے تو ہمارا set point وہ change ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم یہاں سے اس کو once press کریں گے صرف تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا set point ہے minus 19 ہو چکا ہے اور اگر ہم اس کو manually defloss پر ڈالنا چاہتے ہیں تو ہم اس button کو press کریں گے تو ہمارا manual defloss شروع ہو جائے گا process اس کو دو سیکنڈ تک کا پولڈ رکھیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں defloss mode enable ہو چکا ہے indication آگئی اور ہمارا ہمارا جو اوپنیٹر کوائر میں سینسر جو ہے ہیٹر جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گیا ہے رن ہو رہا ہے اور ہماری آئس ملٹ ہونا شروع ہو گیا یہ آٹومیٹیکلی جو ہے ہمارا کچھ ٹائم کے بعد normalize ہو جائے گا path to normal ہو جائے گا شکی ہے آپ کو دیکھیں گا نفتشاہ اور شکمنے رای سکتے ہیں شکریہ شکریہ